بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اردو جماعت دھام کا سبق نمبر نو ہے اور غزل جگر مراد آبادی کی غزل ہے اس کی کل ہم نے بلند خانی کی تھی اور ساتھ الفاظ مانی بھی کیے تھے لیکن ہماری غزل کی تفہیم ابھی باقی ہے بچے میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات آپ سے کی ہے کہ اشعار کو سمجھنا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے جب آپ اشعار کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں خود ان اشعار کے بارے میں میٹیریل اور مواد جمع ہو جائے گا اس کو ترتیب دے کے آپ نے لکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی تشریح از خود وجود میں آ جائے گی اچھا تو اب سب سے پہلا شعر ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے لوی بچے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا ملنا اور دوسرا ملنا اس سے کیا کیا مراد ہے پہلا ملنے سے مراد ہے آدمی کی ملاقات آدمی آدمی سے ملتا ہے بہت سے لوگ دوسرے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں دل مگر کم کسی سے ملتا ہے اور دوستی مگر بہت کم کسی سے ہوتی ہے آدمی جب آدمی سے ملے تو وہ ملاقات کہلاتی ہے اور دل جب دل سے مل جائے تو وہ دوستی کہلاتی ہے تو آپ گویا کے شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کو آدمی انگنت لوگوں سے ملاقات تو کرتا ہے اور ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ ہم گھر سے نکل کر اپنے سکول تک کتنے لوگوں سے ملتے ہیں اسلام دعا بھی ہو جاتی ہے مگر دوستی کتنے لوگوں سے ہوتی ہے ان میں سے شاید ایک دو یا ایک بھی نہ ہو تو یہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آدمی ملاقات کرے وہ آدمی کا دوست بن جائے بلکہ ملاقات تو کہیں ہوں سے ہوتی ہے لیکن دوست کوئی ایک آدھ ہی ہوتا ہے تو پہلے ملنے سے مراد ہے ملاقات اور دوسرے ملنے سے یعنی یوں کہو کہ آدمی کے ملنے سے مراد ہے آدمی کے ملاقات اور دل کے ملنے سے مراد ہے دوستی بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے ستم ظلم تو کہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ پہ بہت ظلم و ستم کرتا ہے اور میرے دل میں انتقام کے آگ بھی خوب ہوتی ہے اور دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کبھی ملیں گے تو خوب بدلہ اتاروں گا لیکن کہتے ہیں کہ وہ ملتا ہے ایسی شکل معصوم شکل بنا کے ہے کہ بس مجھے وہ سارا کچھ اس کے ظلم و ستم بھول جاتے ہیں اور یہ عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے صرف ان کی شکل کی معصومیت کو دیکھ کر آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے لوئے بچوں اس میں یہ بات تو خید تشریفیں کریں گے کہ یہاں پہ تشبیح الٹی کر لی گئی ہے اور یہ کبھی کبھی مبالگے کے لئے ایسا کرتے ہیں تو کہتے کیا ہیں شاعر شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی ہنسی عام طور پر آنکھوں کو آنکھوں کو اور دل و دماغ کو خوش کرنے والی ہوتی تھی لیکن آج تو پھولوں کے رنگ کی طرح ہے یعنی پھولوں کا رنگ ایسا ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا ضرور اس سے خوش ہوگا اس کی آنکھیں بھی اس سے لطف اندوز ہوں گی اور اس کا دل و دماغ بھی اس سے خوش ہوگا یعنی تمام تر خوبیوں سے لبریز ہے آج کی آپ کی ہنسی شعر نمبر چار ہے کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشکامتی سے ملتا ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشکامتی سے ملتا ہے فتنہ قیامت قیامت کی آزمائش خوشکامتی اچھی قدو قامت خوبصورت جسم تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح قیامت والے دن کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کی آزمائش سے بچ سکے جیسے بھی سال کے طور پر سب سے پہلی آزمائش کیا ہوگی کہ جب میدان حشر میں لوگ جمع ہو جائیں گے اللہ کی ذات علی پورے جلال میں ہوں گے سورج سوہ نیزے پہ ہوگا اور ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں کوئی ٹخنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک اور کوئی سارے کا سارا ڈوبا ہوا ہوگا ساری امتیں اپنے نبیوں سے گزارش کریں گے کہ اللہ سے سفارش کریں کہ اس حالت سے جان چھوٹ جائے چاہے صاحب کتابی شروع ہو لیکن کوئی بھی نبی بھی ہمت نہیں کرے گا بالآخر نبی آخر زمان حضرت محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے اور پھر لوگوں کی یہ حالت اللہ بدلا دیں گے تو یہ فتنہ قیامت ہے قیامت کی آزمائش ہے اس کے علاوہ بھی جتنے قیامت کے مناظر ہیں وہ سارے کے سارے آزمائش ہی ہیں اور اس آزمائش سے کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ تیری قدو قامت کو جو دیکھ لے گا وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کے بعد بھی پانچویں شعر میں ہے کہ ملک کی بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے مل کر بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے یہاں بھی بیٹا ایک ملنا اور معنی میں ہے دوسرا ملنا اور معنی میں ہے مل کے بھی جو نہیں ملتا پہلا مل جو ہے اس ملنے کا معنی ہے ملاقات دوسرا ملنا اس کا معنی ہے دوستی تو کہتے یہ ہیں کہ ملاقات کر کے بھی جو دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا ملاقات کر کے بھی جو دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے آدمی والہانہ انداز میں آدمی کا دل والہانہ انداز میں اس کو ملنے کے لیے اور اس کے ساتھ دوستی بڑھانے کے لیے والہانہ انداز میں دل کرتا ہے یعنی ایک آدمی آپ سے ملاقات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اب وہ ملاقات کرتا رہے گا چلا جاتا رہے گا کب تک آخر آپ اسے برداشت کریں گے ایک دن ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر ایک والہانہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ آپ اسے ضرور اس سے دوستی کریں اور دوستی کا ہاتھ اس سے بڑھائیں اور چھتا شیر ہے کہ کاروبارے جہاں سمرتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے کاروبارے جہاں سمرتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملات کس طرح سے بنتے ہیں جب آدمی ہوش اکل کو استعمال کرتے ہوئے بے خودی ہوئی بچو یہ بے خودی علامہ محمد اقبال کی اسطلاح ہے اس کا کیا معنی ہے متعین تو کوئی کرنے سکا کتابوں کی کتابیں اس پر لکھ ڈالیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب اس کے وقوع کے اعتبار سے جو معنی مناسب ہو وہ کر لینا بہتر ہے تو یہاں ہم کیا معنی کریں گے کہ کاروبارے جہاں سمرتے ہیں دنیا کے کام جب بنتے ہیں جب آدمی اکل کو والہانہ انداز کے ساتھ ملا کر رکھے یعنی جذبات ہوں والہانہ کسی بھی کام کے کرنے میں جب آپ کام کرنے لگے ہیں تو آپ کو دو چیزیں درکار ہوتی ہیں ایک تو انتہائی درجہ کا جذبہ اسی کو خودی کہہ دیا اور ایک اکل مندی اور دوسرا معنی جو خود اعتمادی ہے اس کا وہ بھی یہاں مناسب ہے کہ آپ اکل مندی کے ساتھ بھی کام کریں گے اور اپنے اوپر اعتماد کر کے کریں گے تو پھر کام درست ہوگا ورنہ کام درست نہیں ہوگا تو کاروبارے جہاں سورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے دنیا کے کام اچھے طریقے سے جب بھی انجام پذیر ہوتے ہیں جب آدمی اکل مندی کے ساتھ بھی کرے اور اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بھی کریں روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا اور اس کا مزہ لینا کہتے ہیں کہ جو روح کو جو مزہ حاصل ہوتا ہے نا وہ کب ملتا ہے جب دل دل سے مل جائیں جب ایک دل دوسرے سے مل جائے گا اور دل دل کے ہمسائیہ بن جائے گا تو پھر وہ جو مزہ اصل محبت کا آپ کے روح کو ملے گا وہ جب ہی ملے گا پرناماز دعویٰ ہی ہوگا یا اگر ہوگا بھی تو وہ مزہ نہ ہونے کے برامر روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے اصل روح اصل مزہ جو روح کو ملے وہ اس وقت ملتا ہے جب ایک دل دوسرے دل سے مل جائے اور دونوں دل دوسرے کے ہمسائیہ بن جائیں پھر وہ جو ہمسائیگی سے دوسرے کے یعنی دل ملنے کے بعد پھر جو مزہ محبت کا آئے گا وہ اصل روح کو مزہ پہنچنے والا ہوگا تو بچہ یہ غزل کا مفہوم ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم تشریح کریں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ